اس لئے حضرت جی جو ہمارے صوفیہ کا طریقہ رائے نے جیسے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے تھا جلو آج تھوڑی سی سوالے سے تربیت بھی کرتے ہیں کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم کرو بسلم لازم کرلو میں نے ہر دن اتنے ہزار بار درود پاک پڑھنا ہے حضرت جیسے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ میں نے پڑھا ہے اللہ ہمیں تو کھانے کو بریانی سے نیچے چاہیے کچھ نہیں ہے لیکن حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جن کو حضور اپنا جببہ بھیج رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ فرما رہے ہیں اس سے تمہاری ملاقات ہوگی مفہوم یہ ہے یہ میرا جببہ دینا اور اس کو کہنا میری امت کی بخشش کے لئے دعا کرے کیا شان ہوگی حضرت کیا شان ہوگی حضرت فرما یہ جببہ میرا دینا اس کو اور ساتھ کہنا میری امت کی بخشش کے لئے دعا کرے لیکن صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو انداز کو شاہ خانہ نہیں تھا کوئی تھاٹھ باتھ والا انداز نہیں تھا آپ کا انداز انتہائی سادہ اور فقیرانہ انداز تھا حضرت اور اس کے لکھا کیا ہے کہ وہ پھل اور سبزیاں کوئی فریجوں کا دور نہیں تھا کہ آپ جو ایک چیز کو ایک طویل عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں ایک دو دن بعد جو پھل جو سبزی تھوڑی گل جانے تھوڑی خراب ہونے لوگوں نے اس کو روڑی پہ پھینک دینا لکھا ہے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا کرتے تھے اور اس کو صاف کر کے جو گلہ ہی ساتھا اس کو کاٹ کے اتار دیتے تھے اور باقی تناول فرمایا کرتے تھے جن کو نبی علیہ السلام ہم اپنا جبا بھیج رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کے لئے حکم فرما رہے ہیں اچھا میں نے پڑھا ہے ایک دن شیک لکھتے ہیں کہ حضرت حشوے معمول وہ روڑی پر سے وہ جہاں لوگوں نے پھینکا ہوا تھا اپنا کھانا تلاش فرما رہے تھے تو ایک کتہ بھی نا تھوڑا دور وہ بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا اس کتے نے کیا کیا وہ حضرت پہ بھونکا تو آئے آئے عاشق بھی بڑے غیرت والے ہوتے ہیں وہ کتہ حضرت پہ بھونکا تو اب کتے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھ پہ کیوں بھونک رہا ہے کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا تو اپنا تلاش کر مجھے اپنا تلاش کرنے کے آئے 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 کیسے لوگ تھے یہ تھے جناب صبح لسیدہ جگ نال مکھندہ پیڑا نال جناب چوپڑی روٹی نال آنڈے اور بے شرم نے فجر ہی نہیں پڑی دی بے شرم نے فجر ہی نہیں پڑی دی دوپیری جناب کی امہ کرے لے نال چوپنو آمب نال جناب پھر لسی اور بے شرم نے پھر زہر کو ہی نہیں پڑی شانوں والے حضرت جیب حضرت جیب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کیوں بھونک رہا ہے دریاں کیسے اٹھائے وہ اپنا اٹھا مجھے اپنا اٹھا نہیں تو اپنا تلاش کر مجھے اپنا تلاش کر پھر دل مبارک میں کوئی خیال آیا پھر کتے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کل اگر کل اگر اویسے کرنی کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا تو اے کتے اویس تو اسے اچھا ہے اور اگر مرتے وقت تو اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو کتے تو اویس سے اچھا ہے اور لکھا ہے کہ جب رات آتی تھی تو حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اشاہ کی جماعت سے فراغت حاصل کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے آتے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ آج قیام کی رات ہے اور ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزارتے ہیں جب اگلا دن آتا تو پھر اپنے نفس کو مخاطب فرماتے اگلی رات آتی تو کیا فرماتے اے اویس آج رکو کی رات ساری رات رکو میں جھکے رہتے اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جب اگلی رات آتی تو پھر خود کو مخاطب کرتے اور فرماتے اے اویس آج آج سجدوں کی رات ہے ساری رات اللہ کے حضور سر مبارک سجدے میں رکھتے حضرت لیکن حضرت ہم کیا کر رہے ہیں ہماری وہ رات کب بھانی ہے ہمارا وہ دن کب بھانا ہے اس لئے کچھ خود پر لازم کریں حضرت سپیشلی جتنے نوجوان بچے بیٹھے سپیشلی یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے بیٹے ہیں چلو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بیٹیاں ہیں جب اپنے گھر سے یا جتنی بھی آپ احباب بیٹھے ہیں بھئی آج کل گرمی ہے جتنی بار مو دھو اتنی بار سکونی ملتا بھئی مو جو دھونا ہے تو وضو کر لے مو جو دھونا ہے تو وضو کر لے مکمل اور کیا کر اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے کرتا رہے عشق لیر قط دیروہ اور عزیز جی قط ان یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم نہیں کر رہے تو کوئی بھی نہیں کر رہا گوھنے